سلام علیکم all about concept کے اندر آپ تمام دوستوں کو خوش آمد دید اچھا ہم لوگوں نے پچھلے دو لیکچر جو ہے نا اس cover کی ہیں جو ایک ہے advantages of microsoft office کہ ہمیں microsoft office کے اندر اگر کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا benefits حاصل ہوتے ہیں دوسرا لیکچر ہم لوگوں نے cover کیا کہ microsoft کی جو products ہیں وہ کون کون سی اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہیں offices کے اندر کون کون سا استعمال ہو رہا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ان کا لنک جو ہے وہ آپ لوگوں کو description کے اندر مل جائے گا آج ہم لوگ جس topic کو cover کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ microsoft office کو open کرنے کے یا اس کے document کو create کرنے کے لیے microsoft office کی جو file ہے یا اس کا document ہے اس کو ہم لوگ open کرنے کے لیے یا اس کو create کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنے طریقہ کار طریقہ کار اور بھی ہیں لیکن جو اس وقت آپ user friendly کہہ لیں یا آپ کو یہ ہے کہ first impression کے لیے جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ ہے آٹھ طریقے 8 methods to open اور to create microsoft word microsoft word ابھی ہم لوگ کیونکہ microsoft word کو ہم لوگ start up سے لے کے چلیں گے تو ہم لوگ آج start کرتے ہیں تو ویڈیو start کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے request یہ ہے کہ اگر چینل کو پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ share ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like ضرور کر دیجئے گا اور اگر اس سے بہتر کوئی طریقہ کار اگر آپ لوگوں کو نظر آتا ہے تو آپ مجھے comment section میں بتا سکتے ہیں تو چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو method ہے وہ ہمارے پاس جس کو میں baby method بولتا ہوں کہ جو ہر ایک بچے کو بھی آنا چاہیے اور آتا بھی ہوگا وہ کیا ہے کہ آپ لوگ نے جانا ہے سب سے پہلے start menu again the start menu بھی بولتے ہیں اور اس کو window button بھی بولتے ہیں جیسے آپ لوگ یہ left side کو پر نیچے bottom میں آتے ہیں تو یہاں پہ یہ start menu آتا ہے آپ اس میں جا کے click کرتے ہو یہ window 7 کا طریقہ کار بتا رہا ہوں window 8 اور window 10 کا وہاں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا تو window 7 کے طرح آپ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے آنا ہے all programs کے اندر آپ کے پاس یہ رہے all programs یہاں پہ آپ نے click کیا اور آگیا کہ آپ نے کیا سرچ کرنا یہاں پہ ڈھونڈنا ہے microsoft office folder تو microsoft office کا جو folder ہوگا وہ آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو scroll کر کے نیچے آنا ہے جیسے ہی آپ نیچے آئیں گے تو آپ کے پاس یہ رہا microsoft office کا folder جیسے ہی آپ نے اس کو search کر لیا تو آپ نے کرنا ہے اس کو پر click اور click کرنے کے بعد کیا ہوگا ہے اس کی microsoft office کی جتنے بھی products ہوگی وہ آپ لوگوں کے سامنے کھل کے آ جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں find کرنا ہے microsoft word آپ نے یہاں پہ آنا ہے microsoft office کا جو ہم لوگوں نے 2003, 2007, 2010, 2013 جس کو office 365 بھی بولتے ہیں پھر اس کے بعد 2016 اور اب 2019 جو latest اس وقت ہے اس کو بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہوئے تو یہ ہمارا پہلے method ہے آپ نے symbol اس کو پر click کرنا ہے اور آپ کے پاس microsoft word open ہو کر آ جائے گا تو یہ آپ کا document ready ہے اب آپ اس کو برکام کر سکتے ہیں اوکے ہو گیا میں اس کو بند کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا طریقہ کار آتا ہے دوسرے طریقہ کار میں ہمارے پاس کیا دوبارہ سے ہم لوگ جائیں گے کہاں پہ start menu میں یہ اس سے بھی baby method ہے یعنی آپ جاتے ہو دوبارہ یہاں پہ start menu میں start menu میں جا کے آپ نے اب all program میں نہیں جانا ہی نیچے یہ جو search والا آپ کے پاس جہاں وہ بار آ رہی ہے آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آ کے کیا کرنا simple word word آپ نے یہاں پہ type کرنا ہے تو type کرتا آپ کے پاس یہاں پہ result آئیں گے result میں سب سے top پہ آپ کے پاس microsoft word word اس وقت نظر آ رہا ہے اگر آپ نے microsoft office جہاں نا وہ install نہیں کیا ہوا تو آپ لوگ یہاں سے یہاں پہ word pad کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو editing ہوتی ہے وہ limited ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آگیا آپ نے simple اس کو پر click کرنا اور آپ کا document open ہو جائے یا آپ کی file جہاں وہ create ہو جائے گی یہ ہمارے پاس تھا اس کا دوسرا طریقہ چلتے ہیں ہمارے تیسرے طریقے کی طرف تیسرے method کی طرف تو third method ہمارے پاس کیا ہے کہتا ہے simple آپ نے کیا کرنا ہے right click on desktop اور پھر وہاں پہ آپ نے new آپ نے ڈھونڈنا ہے اور اس کے اندر آپ نے microsoft word کو microsoft word کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور وہاں پہ اس کو rename کرنا ہے تو ہم لوگ یہ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ desktop ہمارا آپ نے اس کو کیا کر دیا right click right click کرنے کے باہر کے پاس یہ آتا ہے تلاش کرنا ہے microsoft word وہ یہ رہا جیسے آپ نے اس کو تلاش کر لیا آپ نے اس کو کرنا ہے click اب اس کو simple آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کی فائل create ہو چکی ہوئی ہے simple آپ نے اس کو نام دینا جیسے میں نے اس کو دے دیا third method third method آپ نے اس کو نام دیا sorry یہ s لگ گیا تو آپ نے اس کو third method کا نام دینا double click کرنا ہے اور آپ کی یہ فائل ready ہو جائے گی آپ کا document ready ہو جائے گا اس کو پڑا جیسے امرضی آپ اس کا working کر سکتے ہیں یہ ہمارا تعلی third method اب ہم لوگ چلتے ہیں آپ کے fourth method کی طرف fourth method ہمارے پاس کیا ہے انتہائی میں کہتا ہوں کہ most important جو method ہے جس کو ہم لوگ short cut method جو ہے نا ہم لوگ اس کو بولتے ہیں وہ کیا ہے کہ اس کا میں personal experience بتا دوں کہ میں ایک جگہ پہ job کے لیے گیا تو وہاں پہ جب میں نے یہ method آپ کو اس کی اتنی value آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو نہیں پتا جو اس وقت offices کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو اتنے زیادہ نہیں پتا تو چلتے ہیں اس آگے ہم لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں جی fourth method کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے simple آپ نے اس کا جو method ہے آپ نے کیا کرنا ہے window plus r آپ نے یہ button press کرنا ہے اور یہ آپ کے keyboard کے اندر window plus r دونوں کو آپ نے ایک ساتھ press کرنا ہے آپ کے پاس یہ run کا dialogue کھل کیا جائے گا آپ نے simple یہاں پہ کیا type کرنا ہے win word win word یہ type کیا اور آپ نے اس کو کیا کر دینا ok اور آپ کی file ہوگی create اب جیسا مرضی آپ اس کو بر کام کر سکتے the most important method یہ یاد رکھئے گا اس کو کبھی مت کرسوف میں اس کو ختم کر دیتا ہوں یہ جو ہماری task bar نیچی جہاں پہ مختلف program آپ نظر آ رہے ہوں گے یہ ہم اس کو بولتے ہیں task bar تو fourth method ہمارا task bar کے اندر ہم لوگ کلک کرنا ہے document یہ fourth method میں بتا رہا اور اگر کبھی آپ نے ایسا ہوا تو fourth method کے بعد یہ pin ہو گیا اب آپ نے جب بھی use کرنا ہے نہ تو آپ can use use can use start bar bar can go and document ready ہو جائے گا آپ جیسے مرضی اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں یہ سب سے method easy ہے لیکن اگر کسی کو پتا ہو تو یہ ہمارے 5 method اور ہمارا اگلا 6 method ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر آپ document open ہے جیسے میں یہاں جو method آگے دو بتانے لگ یہ ہے کہ already document open ہے یہ اس وقت دو چیزیں کھلی ہیں ایک آپ کا software اور دوسرا آپ document میں control w کر اس وقت اس کے document کو میں نے کیا کر دیا ہے وہ ختم کر دیا آپ صرف software ہے میرے پاس اس وقت آپ سکرین پر نظر آرہ ہوگا یہ سارا کیا ہے میرا اس وقت صرف software اب یہاں سے مجھے جو ہے وہ document create کرنا ہے تو پھر میں کیا کروں گا software سے exit نہیں ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں سے آپ کے پاس file menu نظر آرہ ہوگا آپ نے کیا کرنا file menu پہ klik کرنے کے بعد آپ کے پاس file tab کے اندر نظر آرہ ہوں گے آپ نے سیمبل کیا کرنا ہے یہ recent کے نیچے new اور new کے اندر آپ لگو نے آنا blank document پہ klik کرنا ہے اور یہاں مختلف کسیوں کے آپ کو template مل جائیں لیکن لیکن آپ لیکن klik وہ اسی کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس ہے تو سیمن method کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آتا ہے کہ آپ نے simple جہاں پہ control w کر کے آپ نے یہاں پہ اس document کو ختم کیا ہے تو آپ control plus n کر کے آپ یہاں پہ نیا document لے کے دو یہ دو method ایسے ہیں جو آپ کو software کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ ایک file کو create کر سکتے ہو document کو create کر سکتے ہو اور the most and most important method جس میں آپ کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ window plus r کی ضرورت پڑے گی simple ایک shortcut کی کر گو آپ document جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا وہ کیا ہے ہمارا eighth method اس میں آپ نے کیا کرنا ہے simple آپ کو تھوڑ اسی setting کرنی بڑے گی آپ نے یہاں پہ all programs کے اندر all program میں جا کے آپ نے دھوڑا یہاں Microsoft office کا folder جیسے آپ لوگوں کو یہاں پہ Microsoft office کا folder یہاں پہ ملے گا تو یہ رہا یہاں پہ کلک کیا اور آپ یہاں سے ڈھونڈ نا ہے Microsoft word آپ نے یہ Microsoft word نیچے آرہا اب اس کے اوپر آپ type کر دیں جیسے Microsoft word ہے W سے start ہوتا تو میں یہاں پہ W کلک کروں گا تو automatically control plus alt plus W یہاں type کر دے گا تو اگر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کنٹرول اپنے کی بورڈ سے control plus alt plus W اور یہ آپ کا document ready یہاں پر کھل کیا گیا آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی سیمپل آکھ پاس یہ sorry اگر آپ کو تھوڑا سا گڑ بڑ کرے تو یہ پہلے یہ کھولا ہوا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے control plus alt plus W اور یہ آپ کا document کھول گیا مائکرو سا اوکی ہو گیا یہ آپ کا 8th method تھا اور اس کے ساتھ آپ کو ایک bonus دینے کے لئے جا رہا ہوں وہ bonus کیا ہے میں آپ کو ایک ایسا method دکھانے کے لئے جا رہا رہا ہوں جو cmd کے ذریعے ہوتا ہے cmd ہم نے کیا کرنا پڑے گا ایک window وہ کھل کے آجے آپ cmd command prompt جس کو ہم لوگ بولتے command line interface بھی بولتے یہاں پر آپ لوگوں نے یہ existing user آپ پر آگیا آپ نے سمپل یہاں پر کیا کرنا لکھنا ہے start اور آگے آپ نے space دے کر آپ نے کیا لکھنا ہے وہ جو shortcut method win word جیسے آپ کر کے اس کو enter کروگے تو ساتھ ہی آپ پاس Microsoft word کھل کے آجائے گا یہ آپ کو bonus میری طرف سے یا شورٹ cut method یہ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کسی کو سامنے کر رہے ہوگا تو یہ یہ کروں گا کہ آپ وہ طریقہ کار استعمال کریں جس آپ کی بورڈ کمانڈ ہے آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے اس کے ریزن یہ بتانا دوسروں کو اچھی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے اگر آپ کسی کو بتا دوگے تو دوسرا کیا ہوگا سامنے والا کیا ہوگا آپ underestimate بھی کر سکتا لوگوں کو ابھی تک کہیں سے نہیں ملیں گے تو اللہ حافظ